ملو دوستو آپ کا سواگت ہے نئیوں بلوگ میں دوستو میری ممی تیار ہو چکی ہے پڑھائی کرنے جانے کے لیے اور ممی بول رہی ہے کہ میرا بھی بلوگ منا لے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا بھی بلوگ شوٹ کر لیتی ہوں تو دوستو آج ہم کو جانا تھا درگاہ تو ہم لوگ نکل گئے ہیں درگاہ کے لیے دوستو ہم نے پہلے پیٹرول پر آیا اس کے بعد ہم نکل گئے دوستو آئیے دیکھ سکتے ہیں ہمارے دیش کا جنڈا جہن جرور بولیے گا دو دیکھئے دوستو میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں درگاہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے درگاہ سلام کی اور بھئیہ نے دعا پڑی ہے دوستو اس کے بعد میں ہم پھر دوسرے مزار پر گئے پھر یہاں پہ پہ سلام کی دوستو اس کے بعد میں ہم نکل گئے سر سے بڑے والے مزار پر دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت اوچائی پر ہے تو دوستو ہم لوگ وہاں جا نہیں پائے تو ہم نے چلے پیسے ہی سلام کر لیا تھا تو دوستو اس کے بعد میں ہم تھوڑا اور آگے گئے ہم نے کہ کہ وہاں سے ایک بار دیکھتا آتے ہیں تو دوستو بہت بہت اوچائی پر ہے وہاں پر میلا لگا ہوا تھا تو دوستو کل ختم ہوا اس کے بعد میں ہم لوگ پہنچ گئے اسٹیشن والے وہاں پر ریسٹورینٹ دوستو تو دیکھ سکتے ہیں اسٹیشن والا ریسٹورینٹ بہت 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 سندر طریقے سے ریکاریشن ہوا ہویا ہوا ہے جیسے یہ لگتا ہے کہ آپ اسٹیشن پر کھڑے ہو دیکھیں دیکھ سکتے ہیں دوستو ٹرین کتنی اچھی سے بنی ہوئی ہے دوستو اس کے اندر کا جو منیجمنٹ تھا بہت بہت اچھا تھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی صاف صفائی وغیرہ اور ہر چیز کو ایک طریقے سے جمعیا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی آئے تو انکمفیٹیبل محسوس نہ ہو بہت سارے جگہ پر ایسا اچھا نہیں ہوتا لیکن دوستو یہاں بہت اچھا تھا میں مینیو دیکھ رہی تھی میں نے کہا میں کیا کھاؤں بھائیہ نہ بولا جو تمہاری مرجع ہو وہ تو کھا سکتے ہو اور بھی کچھ کھانا ہے تو کھا سکتے ہو تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نے برگر چوئیس کیا تھا دوستو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر باہر بھی ایسا دیکھ رہا تھا جیسے کہ اپنہ اسٹیشن پر ہی کھڑے ہیں اور دیکھ سکتے ہے کہ بھائیہ کتنی اسٹائل مار رہا ہے چشمہ لگا کے اور مرکو بھی بول رہا ہے کہ ابھی اپنا برگر آنے میں تو بہت بہت ٹائم ہے جتنے ہم اسٹیلز بنا لیتے ہیں دوستو ہم نے ریلز بنائی اس کی جتنے میں ہمارا برگر آ چکا تھا تو دوستو دیکھ سکتے ہمارا برگر کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے کیا دوستو پھر ہمیں نے کھانا شٹارٹ کیا بھائیہ کو بھائیہ نے بولا سب سے پہلے آپ اپنی پلیٹ آگے لے اس کے بعد میں آپ اپنا برگر لو تو دوستو میں اپنا برگر لے رہی ہوں اس کے بعد میں بھائیہ بول رہا ہے اور کچھ منگانا ہے تو میں نے کہا نہیں پانی منگوا دینا تو بھائیہ نے بولا ٹھیک ہے پانی کا بھائیہ نے اوڈر دیا اس کے بعد میں وہ بھائیہ پانی لینے چلے گئے اس کے بعد میں نے دوستو اپنا موبائل کو صحیح سے شیٹ کی اور میرے ہاتھ میں بہت سارا اول لگ چکا تھا تو دوستو میں اس کو ساف کر رہی تھی ٹیشو لے کے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائیہ بول رہا تھا کہ یہ برگر کیسے کھاؤں میں میں نے کہا دیکھنا ابھی میں بتاؤں گی میں کھاتی ہوں ویسے ہی تم بھی کھا لینا بھائیہ تو بھائیہ نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے یہ ٹیشو سے ہاتھ پہنچ کے ٹیشو کو رکھ دیا ہے دوستو اب میری نظر سیدھے برگر پر اب آپ بتائیے دوستو کی برگر لگ کیسا رہا ہے اور میں کیسے کھاتی ہوں آپ دیکھئے میری سٹائل میں یہ میں نے برگر کا بائٹ لیا دوستو بہت بہت سچی قسم سے بہت اچھا تھا اور میں نے ایک بائٹ لیتے ہی میں نے بھائیہ کو بولا بہت اچھا ہے اور اس ریسٹورنٹ میں ممی کو جرور جرور لے کے آنا کیونکہ میری ممی کی فیوریٹ ہے سب سے زیادہ برگر بہت بہت پسند ہے میری ممی کو اور بھائیہ کو میں بول رہی تھی ایسے دبا کے کاؤں تا پسند ہے کہ ناہی تو یہ باہر آئے گا اور ناہی پھر کھڑا ہوا تھا بھائیا کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستو میں نے بہت ساری دین بنائی تھی یہ برگر کھانے کے بعد میں دوست آپ دیکھے گا یہ آج کل گانا چل رہا ہے نا تو میں نے اسی لیے وہ ورائیو ریل بنائی تھی تو دوستو میرے برگر میں سے تو ٹیمٹو اگرہ سب بہت آگے تھے میرے کو یہ ہاتھ بھر بھائچ باہر بار سے تیسو سا صاف کر رہی تھی دوستو مجھے بہت اچھا نہیں لگتا ایسے اویلی اویلی آدم ہوتا ہے تو دوستو میرے کو تو اچھا لگ رہا تھا بھئیہ کہہ رہا تھا اور کچھ مانگوا ہوں اور کچھ مانگوا ہوں میں نے کہا ارے نہیں کچھ نہیں مانگوا نا ہے بھئی میں نے بھوٹا بھئیہ تم باہر سے تو دکھاؤ تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو باہر یہ لکل رہی ہے گاڑی وغیرہ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے اندر کا یہاں جا بیٹھتے ہیں وہاں کا کتنا اچھا ڈیکروشن تھا تو میں نے بھائیہ کو بلا ایک ریلز بنا دو نا بھائیہ تو بھائیہ نے کہا ٹھیک ہے میں بناتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں کہ میری ریلز بھائیہ نے بنا دی ہے آپ بتائیے کا کیسا لگا ہے آپ کو یہ میرا چھوٹا سا ریلز دیکھئے بھائیہ بھائیہ بل پے کرنے چلے گئے تھے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کہا بھائیہ ہم اوپر جا سکتے تھا انہوں نے کہا ہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو اوپر کا بہت بہت اچھے سے سجاوٹ وغیرہ کی ہوئی تھی دوستو ریشٹورینٹ کو بہت اچھے سے ڈیکوریشن کیا ہوا تھا بہت بہت اچھا ہے دوستو اور یہاں ہاں پر نیدہ اور سفیان بھائی بھی آئے ہوتے ہیں نیان کی چھوٹی سی دنیا والے بھائیہ تو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ریشٹورینٹ اجمر کا سب سے فیموس ریشٹورینٹ ہے ٹرین اسٹیشن والا تو دیکھ ستو آپ بھی کبھی آئیے گا اور یہاں پر وزیٹ کیجئے گا بہت بہت اچھا ہے اور یہ بھائیہ دیکھیں بھائیہ کا اپنا بلوک شوٹ کر رہا ہے دوستو اور میں نے بھی اپنی ریل شوٹ کروائی اس کے بعد میں ہم لوگ نکلنے لگے تو میں نے کہا تھوڑا بہت اور سائی سے چھوٹ کر لیتی تو دوستو ہم لوگ نکل چکے تھے اپنے گھر کے لیے دوستو دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیہ کا چشمہ لگا کہ ایسے ہی ایکشن ماننے لگی اس کے بعد میں میرا آئی برو بنوانا تھا تو دوستو ہم لوگ چلے جا چکے تھے پارلر میرے دیدی سے بولا تو دوستو دیکھ سکتے ہیں میری آئی برو بن چکی ہے شام کا ٹائم آج چکا تھا تو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ ممی کے لیے برگر لینے کا ہم نے کھایا تو ممی کے لیے تو جرور جرور لانا تھا ممی کا تو فیوریٹ ہے تو دوستو ممی نے کہا جہاں سے میں کھاتی ہوں وہی سے میرے لیے لیکن آنا تو دوستو ہم لوگوں نے ممی کے لیے برگر پیک کر واہ لیا اور ہم لے کے آگئے گھر پر مگر میرے تو اور بھی کھانے کا مانتا تو بھئیہ نے مجھے ایک اور برگر دیلا دیا اور بھئیہ سم سے لے کے آئے تھا ممی برگر کھا رہی تھی ممی نے کہا ممی سے میں نے پوچھا کیسا لگا ہے تو ممی بول رہی تھی بہت اچھا ہے دیکھ سکتے ہیں ممی بھی خوش ہو گئی ہم بھی خوش ہو گئے بھئیہ سے پوچھا کیسا لگا ہے بھئیہ نے بولا ٹھیک ہے ہم دونوں نے آدھا آدھا اور کھا لیا تھا اور دوستو پھر ممی رومیو کو کھانا دینے لگی اگر ہمارا بلوگ اچھا لگائے تو لائک کومنٹ سسکرائب تینک